ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نظر آ رہی ہے جو میری بیک سیٹ پر ہے یہ پہاڑ کے ساتھ دیکھئے یہ نہر زبیدہ یہاں سے بغداد سے یہاں تک آئی طائف سے ہوتی ہوئی جب ملکہ زبیدہ حج پر آئی حرون الرشید بادشاہ کی بیوی تھی اس کو پتا چلا یہاں پانی کی بڑی قلت ہے اور یہاں پانی پیسوں کا بھی نہیں ملتا تو اس نے یہ نہر کھودنے کا وہاں دریائے فراد سے بغداد سے یہاں تک میٹھے پانی کی یہ نہر اس نے کھدوائی اور کتنا مشکل وقت تھا کتنا خرچہ اس پہ ہوا ہوگا کئی مہینوں سالوں کے بعد جب یہ نہر بن گئی تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے ملکہ زبیدہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو انجینئرز آئے ٹھیکدار آئے انہوں نے آکے بل پیش کیا کہ اتنے لاکھوں روپیہ اس زمانے کا لگ گیا ہے تو ملکہ زبیدہ نے وہ کاغذ جو ہے ٹکڑا تھا اس کو پھار دیا اور دریائے دجلہ کے اندر پھینکتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ جا کر میرے خزانے سے وزیر خزانہ سے پیسے لے لیں اور یہ جملہ کہتے ہوئے کاغذ دریائے کے سپرد کیا کہ آج کا حساب کتاب میں قیامت کے حساب کتاب کے لیے وقف کرتی ہوں میں تم سے حساب کوئی نہیں کرتی اللہ مجھ سے انشاءاللہ حساب نہیں کرے گا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اور دیگر بڑے محدثین کہتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا کہا جیسے ہی پہلی قدال نیر زبیدہ کھدنے کے لیے چلی تو اللہ نے میری اسی پر مغفرت کر دی الحمدللہ اس لیے اللہ کے رستے میں خرچ کریں صدقہ خیرات کریں ملکہ زبیدہ نے اپنی جنت پالی اور کئی سو سالوں تک مکہ مدینہ میں پانی یہ پہنچتا رہا آج بھی طائف تک یہ پانی جاری ہے اب ملکہ زبیدہ کا یہ صدقہ جاریہ ہے تو ہمارے مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں غریبوں کو دیا کریں مسکینوں کو کھلایا کریں پانی پلایا کریں کھانا دیا کریں لباس دیا کریں آج کسی کو آپ لباس پنائیں گے آج نہر زبیدہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے حرون الرشید رحمت اللہ علیہ کی یہ بیوی روز قرآن کی تلاوت کرتی تھی ایسی مائیں ہوں ایسی عورتیں ہوں تو بچے جنید بغدادی پیدا ہوں گے اگر آج کی ماں میڈیا ٹی وی سوشل میڈیا فلمیں ڈرامیں ان سے ہٹ کر نیکی کے ان کاموں میں آ جائیں تو ان کی اولادیں بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گی اور مکہ کے یہ سرزمین ہے جب آپ عرفات کے لئے گزریں تو نہر زبیدہ کو دیکھ لیا کریں آپ کا ایمان تازہ ہوگا اللہ نے سمت کے اندر کیسے کیسے خواتین پیدا کی ہیں اور انشاءاللہ یہی خواتین آج بھی اگر اس طریقے پہ چلیں تو اولادیں انشاءاللہ ان کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گی نجات کا ذریعہ بنیں گی آج ایسی ماں کی ضرورت ہے جو ان زبیدہ خاتون جیسی عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھیں آج فلموں ادکارہوں کو اپنا آئیڈیل سمجھنے والی ہماری خواتین صحابیات کو اپنا آئیڈیل سمجھیں اقابر امت کی عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھیں حضرت مریم کو اپنے آئیڈیل سمجھیں تو بچے انشاءاللہ متقی پیدا ہوں گے نیک محول میں پروان چڑھیں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب اللہ